اسلام علیکم رمضان میں پیریٹس کہیں نہ کہیں ہم سب لڑکیاں چاہتی ہیں کہ رمضان میں ہمیں پیریٹس نہ آئیں تاکہ ہم روزے رکھ سکیں اور اللہ کی خروب عبادت اچھے سے کر سکیں لیکن یہ چیزیں قدرتی ہیں جنہیں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے کئی لڑکیاں پیریٹس کی حالات میں رمضان کو غفرت میں نکال دیتی ہیں انہیں ایسا لگتا ہے کہ پیریٹس میں کیا ہی نیکیاں ہوں گی جبکہ ایسا نہیں ہے بیریٹس کی حالات میں بھی آپ کے بے تہاشر نیکیاں کما سکتے ہو اللہ کے نینانم نیمز اللہ تعالیٰ کے نینانم نام ہیں یاد کیجئے اس کے مطلب کے ساتھ اللہ کے ہر ایک نام میں پاور ہے بے شمار برکتیں چھپی ہوئی ہیں ان ناموں کو یاد کرئے اللہ کے نام کا ذکر اپنے زبان پر رکھئے کوئی بھی نام کی تذبیع پڑھئے جیسے کی یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو یا توابر یا رحیمو یا وغیرہ وغیرہ تمام نام پڑھ سکتی ہیں آپ اپنی زبان کو ہر وقت ذکر میں رکھئے یہ سارے ذکر کر سکتے ہو آپ پیریٹس کی حالات میں جیسے کی کلمہ تیسرا کلمہ پڑھ سکتی ہیں لاحال پڑھئے استغفراللہ پڑھ سکتی ہیں درود پاک پڑھئے اسماع الحسنہ یعنی اللہ کی نانبی نام ہے اس حالات میں قرآن کریم کی کوئی بھی آیت آپ نہیں پڑھ سکتے آڈیو ویڈیو اس حالات میں آپ اچھے اچھے آڈیو ویڈیو بیانات سن کے ایک نوٹ بک لے کر بیٹھئے جو بھی نئی چیز سیکھنے کو ملے اسے نوٹ بک میں لکھئے اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے عمل کر کے وہی چیز دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کیجئے اس سے آپ کا علم دین بڑھے گا اسلامی بکس اسلامی بکس کا متعلق کیجئے انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اسلامی بہنوں کی نماز بک ڈاؤنلوڈ کر سکتی ہیں پلی سٹور سے اور اپنی نماز ادھاریے کہیں نہ کہیں ہماری نماز غلط ہے ہمیں صحیح طریقہ بھی نہیں پتا تو ان دنوں اپنی نماز ادھاریے دھیان سے پڑھئے کیا ہے صحیح طریقہ سنتیں اور آداب سنتیں اور آداب سیکھئے جیسے کی سلام کی سنتیں اور آداب بیٹھنے کی سنت کھانے کی سنت پینے کی سنت چلنے کی سنت سونے کی سنت بات کرنے کی سنت مہمان نوازی کی سنت بالوں میں کنگی کرنے کی سنت جب آپ با سنت ہوں گی تب ہی آنے والی اسلام کی نسل سنتیں سیکھ سکے گی کیونکہ ماں سب سے پہلا مدرسہ ہوتی ہے بچے کے لئے روزی داروں کی خدمت ہم روزہ نہیں رکھ سکتے تو کیا ہوا ہم ہماری گھر میں موجود روزی داروں کی خدمت کر کے زواب کما سکتے ہیں ان کے لئے سہری دیار کیجئے ان کے لئے افتار دیار کیجئے یہ سب کرتے وقت اپنے رب کی ذکر بھی کرتے جائیے درودی پاک پڑھتی رہیے مبارک ہو جب ہم ایک مرتبہ درودی پاک پڑھتے ہیں تو دس نیکی ملتی ہے اور رمضان میں ایک بار پڑھنی سے ستر نیکیاں ملتی ہیں تو اس کی زیادہ سے زیادہ کسرت کیجئے میری پیارے پیارے اسلامی بہنوں پیریٹ کی وجہ سے اس مہینے میں ملنے والے عجر کو پر بات مت کیجئے پیریٹ کی حالت میں ہم صرف نماز و قرآن کریم نہیں پڑھ سکتے اور روزہ نہیں رکھ سکتے لیکن اس کے علاوہ ہم بہت ساری نیکیاں کر سکتے ہیں سب میں بتا چکی ہوں کہ کیا کیا کر سکتے ہیں کوشش کیجئے ان دنوں میں بھی نیکیاں نہ چھوٹیں ہر مسلمان للکی تک پہنچائیے اور میری ساتھ آپ بھی صفاب کمائیے جزاک اللہ وغیرہ